تیز گیند باج قبل دیو کے بعد منوچ پرباہ کر نے تیز گیند باجی کا جمعہ کافی دنوں تک سمالا اور پھر 1999 میں تہلکہ پرکڑن کے بعد بی سی سی آئی دوارہ وے بین کر دی گئے اس کے بعد بھارتکر کی ٹیم کو ایک تیز گیند باج کی ضرورت تھی جس کے بعد 2004 میں عرفان پٹان آئے اور مدیم تیز گیند باج آل راؤنڈر کے روپ میں ان سے کافی امید دبان دی گئی لیکن ویر جیادہ دن تک نہیں چل پائے اور انتراشتے کرکٹ ٹیم سے باہر ہو گئی اور اب ہارتک پانڈیا کے آنے سے کرکٹ فینس میں امید کی ایک کرن جگی ہے اور سب انہیں تیز گیند باج آل راؤنڈر کے روپ میں اگردتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سب کی امیدوں پر کھرے اتردے بھی نظر آ رہے ہیں حال ہی میں ہوئے چیمپین ٹروفی فائنل میچ میں بھلے ہی پاکستان نے بھارت کو سکستی ہو لیکن اس میچ میں ہارتک پانڈیا کے ججبے نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ان کے بڑے بھائی کرونال پانڈیا جو خود بھی ایک کرکٹ پلے رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی اس میں گجب کا کونفیڈنس اور پریسر میں بھی اچھا کھلنے کی عدبت چھمتا ہے جس کے کارن وہ کئی کلپ کرکٹ میچ کو اکیلے اپنے دم پر جتا چکے ہیں آئیت جانتے ہیں ان کے جیون کے سفر کے بارے میں ہارتک پانڈیا کا زنم 11 اکٹوبر 1993 کو سورت کجرات میں ہوا تھا ان کے پتا ہیمانسو پانڈیا کار فائنائنس بزنسمن تھے ان کا ایک بڑا بھائی بھی ہے کورنال پانڈیا اور بچپن سے ہی دونوں بھائی کرکٹ کے بڑے جنونی آسک تھے اور کرکٹ کو ہی اپنا کریر بنانے کے اوتیاسے سے پانڈیا نے نووی کلاس کے بعد ہی پڑھا ہی چھوڑ دی تھی جس کے بعد ان کے اس جنون کے خاتر ان کے پتا سورت میں اپنے کار بزنس کو چھوڑ کر پڑھو دا میں سفٹ ہو گئے کیونکہ سورت میں کرکٹ کا کلچر نہیں تھا اور وہاں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو انڈیا کے پور کرکٹر کرن مورے کے کرکٹ اکیڈمی میں بھرتی کرا دیا اور وہاں ہارتک کے پتا اتنا بھی نہیں کما پاتے تھے کہ ان کے پریوار کا کھرچہ بھی اچھے سے چل سکے کرن مورے ان کے پتا کی کمجور فائنینسل استثیق کو اچھی طرح جانتے تھے اور وہ دونوں بھائیوں کی بہترین پرفورمنس سے کافی پرباوت بھی تھے جس کارن انہوں نے دونوں بھائیوں کی تین سال کی اکیڈمی فیس کو ماف کر دیا شروعات میں انہوں نے بڑھو دا کی ٹیم کے لیے کھلنا شروع کیا اور دوہزار تیرہ میں سید مستاقل ٹروفی کی اوپننگ میچ نے ان کی جندگی بدل دی اس میچ میں بڑھو دا چل دی ہی ماتر بیس رنوں میں دو وکٹ گوا چکا تھا اور ہار کی کگار پر کھڑی بڑھو دا ٹیم کو وہ اپنی دھومے دار بلے باجی سے نوٹ آؤٹ باون بولوں میں بیاسی رن بنا کر چتا لے گئی ان کی اس پرفورمنس سے مومبے انڈینز کے کوچ جان رائٹ اتنے پرباوت تھے کہ وہ ہار دکھے دوسرے میچ کو بھی دیکھنا گئی جہاں انہیں ہار دکھنے نراس نہیں کیا اس کے بعد دوہزار چودہ کے سیزن میں ایم آئی نے انہیں کہہل کھلاڑیوں کے پیک اپ کے طور پر پریکٹس کیمپ پر رکھا اور وہاں انہوں نے ماتر پندرہ دن میں ہی اپنی بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ سے سب کو پرباوت کر دیا جس کے بعد انہیں اگلی آئی پیل سیزن کے لیے مومبے انڈینز نے دس لاکھ کی بیس پرائز پر خرید لیا اور اپنی ساندار پرفورمینس سے انہوں نے ون مین آرمی کی طرح گئی میچ جتائے جس کی تعریف اکثر ان کے ٹیم کوچھ رکھی پونٹنگ کیا کرتے تھے ان کی قابلت کو دیکھتے ہوئے ایک ملاقات میں سچینین سے کہا تھا کہ تم جلد ہی انڈین ٹیم کے لیے کھیل ہوگے اور آز وہ انڈین ٹیم کے اُبھرتے ہوئے ستارے کے روپ میں ہم لوگوں کے سامنے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے سرواتی پردرسن کے بارے میں جن سے وہ رات و رات فیمس ہو گئے تھے آئی پیل 2015 میں انہوں نے چینینین سوپر کنگ کے خلاب آٹھ بالس پر 21 رن بنائے اور ساتھ ہی تین مہت پونٹ کینچ بھی پکڑے اس میچ میں ممبئ انڈینز کو چھے وکٹ سے جیت ملی اور ہارتک پانڈیا کو مین آف دی میچ کا کھتاب اس کے بعد کے کے آر کے خلاب بیترین پردرسن کرتے ہوئے ہارتک نے 31 بالس پر 61 رن بنائے اور پھر سے ٹیم کوپ نے بلبوتے پر جیت لائی ساتھ ہی مین آف دی میچ کا کھتاب پھر سے اپنے نام کیا جس کے بعد انہیں ایس بینک میکسیمم سکس وارڈ بھی دیا گیا اور پھر آسٹیلیا کے خلاب ٹی ٹونٹ کی 2016 میچ میں انہوں نے تو مہت پونٹ وکٹ لیے اور اسی میچ کے دوارہ یہ انڈین کرکٹ ٹیم میں سامر ہوئے تھے ہارتک پانڈیا نے ابھی کئول اپنے کریر کی سروعات کی ہے لیکن ان سے سبھی کرکٹ فینس کو بہت امید ہیں اور ان کے اندر وہ جنون ہے جو اتھیاس رچنے کی قابلت رکھتا ہے